السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیزیں ہاں پر چیزیں ہی کھتا جو تھی اکسپیرینس ہیں شو میں مطلب کہ آل بیدہ شیر بیدہ ہی وہ تھی طریقے کا آل بیدہ ہی تو کافی دومی مردموں بھی چیزیں خوش بھی کیا کسی کنگایاں پر کسی یا سککا چیزیں ملی تو آبی دیما پہا کھوشش کا من پہا یہ چیز محسوس کرنگا چھوٹا منا پہا یہ چیز سوچتا کہ یہ چیزیں پہا منہ بھی انسپائر کرنگایاں شلو من کسی کارا آیا گیاں چھوٹا چھوٹا چھ میں تو کہا کہ اگر کسی چیزیں آل بھیدنے تو مارا لگی کہ ہمارا چوہ ودی ماں ہے یا پھر دیما درک ہے چوشیں نا چوشیں کونسٹ کائیں میں مندے تو کا جبکہ چوش نہیں منی وطی بغیدہ سوچی اور ماں آزمائن تھا بھی کہ ہم اچھو من ترہ آل بھیدنے ہم اچھو من ترہ سوچ بھیدنے ہم اچھو ہی منہ سکھ گا باس کچھ ملی یا نہیں کتا ربی کائنات یا انچشمنتا نا کیشی اگر بار کننگا چی چیز کم نا بھی ودی تو دیکھے گا پہ بھی بہت شکرہ بہت شانگ کہ منی کافی جو فیلوز ہستا منی سراؤنڈنگ تو کا جو اردو سپیکنگ بھی ہستا ہے تو آگوش گئے تھا کہ یار اردو تو کبھی تو ویڈیو بھی بنائیں تو آئینی درستان اس طرح انہی میسج ہے کہ کل میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پرتگال کا جو پروسیجر کیسا ہے سٹیپ بے سٹیپ مطلب کہ آپ کیسے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد کیسے ریزیڈنس کارڈ آپ کو ایشو کر سکتے ہو پرتگال میں جو میں کل ایک ویڈیو چینل بنا رہا ہوں حارس بلوچین اردو کے نام سے جہاں پر صرف اردو میں ہی کانٹنٹس ہوں گے اور یہ بلوچی والا سیپرٹ ہوگا تو اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں تھا کہ آپ اگر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہو تو کل انشاءاللہ اس چینل میں وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ابھی کے لئے تو تھینکیو سو مچ آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیو میری کافی پسند کی کیونکہ لیکن آپ کو شاید تھوڑی بہت بلوچی سمجھ میں آتی ہو یا نہیں آتی ہو تو آپ کو جو بھی اچھا لگا تو اس کے لئے میں بہت شکر گزاروں آپ سب کا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اسلام علیکم